بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب سے دیدار نصیب ہوا بہت بہت شکریہ ازغریہ سورنٹس ارگنیزیشن کے صدق جناب کمر عباس صاحب مرکزی جنرل سیکٹری جناب محسن علی صاحب اور تمام مرکزی کابینہ کا برادر تنظیم سمجھتے ہوئے جعفریہ سورنٹس ارگنیزیشن کو اپنے اس ارتالیس وے مرکزی کنونشن میں دعوت دی اس کے ساتھ ساتھ مبارک بات پیش کرتا چلوں اس ارتالیس وے مرکزی کنونشن کے آج پہلے روز ماشاءاللہ ہاؤس کھول اٹنڈنس پر اور ہاؤس کھول شرکت پر تمام مرکزی کابینہ ازغریہ سورنٹس ارگنیزیشن کو جعفریہ سورنٹس ارگنیزیشن کی جانب سے مبارک بات آپ سب کا دوست ہوں آپ سب کا بھائی ہوں آپ تمام میرے ہم عمر ہی ہیں سینئر موجود ہیں موجود ہیں قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کا چھوٹا سا پیغام آپ سب کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں کہ برادرانے عزیز آج مغربی القار اپنے عروج پر ہے اور آج بحیثیت شیعہ نوجوان میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے آپ نے اور قوم و ملت نوجوانوں میں جو ایک خاص موٹا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس سردی کے اس وقت اس مقام پر اس رات میں آپ اپنی تربیت کے لیے اپنی اصلاح کے لیے یہاں موجود ہیں یقیناً آپ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور باقی نوجوانان جو یہاں موجود نہیں ہیں یا کسی بھی تنظیم سے وابستہ نہیں ہیں وہ اپنے گھروں پر رضائیاں اڑے سو رہے ہیں آپ میں اور ان نوجوانوں میں بڑا موٹا سا فرق ہے اور یقیناً آپ نوجوان جو ہیں اگر میں یہ کہوں کہ آپ نوجوان ہماری ملت کا مستقبل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیروز بھی ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ آج اپنے گھر بار اپنی تمام پر مصروفیات تعلیمی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں اپنی اصلاح کے لیے اپنی ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے آپ سب اپنے گھروں سے دور سفر کر کے یہاں موجود ہیں بڑی لائک تحسین بات ہے آج میرے دوستوں سب سے بڑی جو مشکل ہے ایک شیعہ نوجوان کو وہ ہے مغربی یلغار آج چودہ فروری آپ سب کو معلوم ہے کہ کس عنوان سے چودہ فروری کو یاد کیا جاتا ہے آج فعاشی کا بازار گرم ہے آج اریانیت ہے آج آج جو مشکلات ہیں ایک نوجوان کو کہ آج اگر تعلیم ادارے میں جاتا ہے تو شاید ایمان جو ہے وہ دگمگانے لگتا ہے آج بازار میں جاتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے آنکھوں کو بچانے اپنے آپ کو محفوظ لکھنا بڑی مشکل ہوتی ہے اگر اگر اعلیم کے اصول کے لیے بیرون مل جاتا ہے تو پھر مشکلات کے شکار مغربی یلغار سے میں اور آپ اس قوم کے نوجوانوں کو اس قوم کے بچوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں مجھے مرکزی جنرل سیٹی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں تقریباً سو سے سو کے قریب جو ہے وہ محبین بھی موجود ہیں آنے والی نسلوں کو ہم مغربی یلغار سے کس طرح بچا سکتے ہیں ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر اپنے تعلیم ایڈاروں کے اندر اسلامی کلچر اسلامی ثقافت اور اپنی اخدار کو پامال ہونے سے بچانا ہے اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہے اور اسی کے حصول کے لیے یہ تنظیمیں چاہے جعفریہ سٹوٹنس اورگنزیشن ہو چاہے ازغریہ سٹوٹنس اورگنزیشن ہو یا پاکستان کی اور کوئی تنظیم ہو ان کا قیام اسی خاص مقصد کے تحت عمل میں لائے گیا ہے جس کی ایڈرسٹی میں آپ موجود ہیں کچھ نہیں کم سے کم کم سے کم یہ کوشش لازمی کرے کہ اب شیعہ نوجوان ملے دے تشیعہ اس محول سے جس حد تک ممکن ہو بچا سکے آپ دو جو یورسٹیز میں تعلیم ایڈاروں میں موجود ہوں گے وہ ان چیزوں کو سرانجام دے رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ آج کل میں یہاں آنے سے پہلے عرفان بھائی سے اس حوالے سے گفتگو بھی کر رہا تھا کہ مذہبی تشیعوں کے عقائد میں انحرافات یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے آپ کی تنظیم کو آپ دوستوں کو کیا کرنا چاہیے کس طرح اپنے عقائد کا دفاع کرنا چاہیے کس طرح اپنے ممبروں کو محفوظ رکھنا چاہیے یہ ایک نکتہ فکر ہے آپ سب کو اس پر سوچنا چاہیے ساتھ ہی منہ خیال میں میں آپ کا لادہ وقت لے رہا ہوں کہ رات کا پہر ہے اور مشکل بھی ہے آپ دوستوں کے لئے کچھ میری بھی سفری مشکلات ہیں اور یقیناً سفری مشکلات نہیں ہوتی تو ایک رات تو یہاں قیام کرتا اور جو محول جو روحانیت برا محول یہاں موجود ہے تو اس سے لرف اندوز ہوتا آپ تمام دوستوں کو یہ کہتا چلوں کہ جعفریہ سٹوڈنٹس ارنیزیشن پاکستان تہے دل سے ممنون و مشکور ہے ازغریہ سٹوڈنٹس ارنیزیشن کے مرکز اور تمام دوستوں کی ایک ایک کارکن کی کہ آج یہ تیسری مرتبہ ہمیں آپ نے مرکزی کنونشن میں بلائیا ہے اور تیسری مرتبہ دو مرتبہ تو میں خود اس کنونشن میں حاضر ہوا ہوں اور آپ دوستوں سے خطاب کا موقع ملا ہے اور ساتھ کی پشمان بھی ہوں اور شربندہ بھی ہوں کہ ہماری جانب سے ایسا کوئی موقع آپ دوستوں کو نہیں دیا گیا اور معذر خواہ بھی ہوں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سال جیسو کا بھی کنونشن ہو چکا ہے نئی مرکزی کابینہ تشکیل دی جا چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے چند روز کے اندر آپ دوستوں کا بھی جو ہے وہ نیا سسٹم نئے مرکزی صدر آ جائیں گے تو میری دعا ہے کہ خداوند کریم ان کو بہترین طریقے سے کام کرنے کی خاص ہی میں اس بات پر فخر محسوس کروں گا خوشی محسوس کروں گا کہ مرکزی صدر کا خاص پیغام ہے کہ ازغریہ سورنس اور نیڈیشن کے ساتھ اپنے یونٹوں کے لیول پہ اپنے ڈیویجن کے لیول پہ اور ہم خود مرکزی لیول پہ جس حد تک تعاون کر سکیں گے کریں گے کیونکہ ہمارا ساتھ چلنا ہی اس قوم کا مستقبل ہے اسی دعاوں کے ساتھ اور آنے والے مرکزی صدر جو بھی آپ جن کو بھی منتخب کریں گے ان کو جاپریہ سورنس اور نیڈیشن کے مرکز کی جانب سے پیش کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی دعا کے ساتھ جو خداوند کریم آپ صرف کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو مشہنے کے ساتھ مانا پر کاربندانی کی توفیق ادا فرمائے و سلام علیکم و رحمت اللہ موسیقی 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 موسیقا 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفیق خداوندی ہے اور خاص لطف و کرم امام زمانہ جناللہ تعالی فرج و شریف کہ آپ تمام تنظیمی دوستوں کا اور برادران ایمانی کا بزرگوں کا قریب سے دیدار نصیب ہوا بہت بہت ازغریہ سوڈنٹس ارگنیزیشن کے صدر جناب کمر عباس صاحب مرکزی جنالل سیکٹری جناب موسیقا 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 اور تمام مرکزی کابینہ کا کہ برادر تنظیم سمجھتے ہوئے جعفریہ سوڈنٹس ارگنیزیشن کو اپنے اس ارتالیسوے مرکزی کنونشن میں دعوت دی اس کے ساتھ ساتھ مبارک بات پیش کرتا چلوں اس ارتالیسوے مرکزی کنونشن کے آج پہلے روز ماشاءاللہ ہاؤس خول اٹنڈنس پر اور ہاؤس خول شرکت پر تمام مرکزی کابینہ ازغریہ سوڈنٹس ارگنیزیشن کو جعفریہ سوڈنٹس ارگنیزیشن کی جانب سے مبارک بات آپ سب کا دوست ہوں آپ سب کا بھائی ہوں آپ تمام میرے ہم عمر ہی ہیں سینئر موجود ہیں موجود ہیں قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کا چھوٹا سا پیغام آپ سب کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں کہ برادرانے عزیز آج مغربی القار اپنے عروج پر ہے اور آج بحیثیت شیعہ نوجوان میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور آپ میں اور قوم و ملت جوانوں میں جو ایک خاص موٹا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس سردی کے اس وقت اس مقام پر اس رات میں آپ اپنی تربیت کے لئے اپنی اصلاح کے لئے یہاں موجود ہیں یقیناً آپ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور باقی نوجوانان جو یہاں موجود نہیں ہیں یا کسی بھی تنظیم سے وابستہ نہیں ہے وہ اپنے گھروں پہ رضائیاں اڑے سو رہے ہیں تو آپ میں اور ان نوجوانوں میں بڑا موٹا سا فرق ہے اور یقیناً آپ نوجوان جو ہیں اگر میں یہ کہوں کہ آپ نوجوان ہماری ملت کا مستقبل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیروز بھی ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ آج اپنے گھر بار اپنی تمام پر مصروفیات تعلیمی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں اپنی اصلاح کے لئے اپنی ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لئے آپ سب اپنے گھروں سے دور سفر کر کے یہاں موجود ہیں بڑی لائے کے تحسین بات ہے آج میرے دوستوں سب سے بڑی جو مشکل ہے ایک شیعہ نوجوان کو وہ ہے مغربی یلغار آج چودہ فروری آپ سب کو معلوم ہے کہ کس انوان سے چودہ فروری کو یاد کیا جاتا ہے آج فعاشی کا بازار گرم ہے آج اریانیت ہے آج آج جو مشکلات ہیں ایک نوجوان کو کہ آج اگر تعلیم ادارے میں جاتا ہے تو شاید ایمان جو ہے وہ دگمگانے لگتا ہے آج بازار میں جاتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے آنکھوں کو بچانے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بڑی مشکل ہوتی ہے اگر اگر اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لئے بیرون ملک جاتا ہے تو پھر مشکلات کے شکار مغربی یلغار سے میں اور آپ اس قوم کے نوجوانوں کو اس قوم کے بچوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں مجھے مرکزی جنرل سیٹی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں تقریباً سو سے سو کے قریب جو ہے وہ محبین بھی موجود ہیں آنے والی نسلوں کو ہم مغربی یلغار سے کس طرح بچا سکتے ہیں ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر اپنے تعلیم اداروں کے اندر اسلامی کلچر اسلامی ثقافت اور اپنی اخدار کو پامال ہونے سے بچانا ہے اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہے اور اسی کے اصول کے لیے یہ تنظیمیں چاہے جعفریہ سٹوٹنس اورگنزیشن ہو چاہے ازغریہ سٹوٹنس اورگنزیشن ہو یا پاکستان کی اور کوئی تنظیم ہو ان کا قیام اسی خاص مقصد کے تحت عمل میں لائے گیا ہے جس کی یونیورسٹی میں آپ موجود ہیں کچھ نہیں کم سے کم کم سے کم یہ کوشش لازمی کرے کہ اب شیعہ نوجوان ملیت تشیعہ اس محول سے جس حد تک ممکن ہو بچا سکے آپ دو جو یونیورسٹی میں تعلیمگاروں میں موجود ہوں گے وہ ان چیزوں کو سرانجام دے رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ آج کل میں یہاں آنے سے پہلے عرفان بھائی سے اس حوالے سے گفتگو بھی کر رہا تھا کہ مذہبی تشیعوں کے عقائد میں انحرافات یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے آپ کی تنظیم کو آپ دوستوں کو کیا کرنا چاہیے کس طرح آپ نے عقائد کا دفاع کرنا چاہیے کس طرح آپ نے ممبروں کو محفوظ رکھنا چاہیے یہ ایک نقطہ فکر ہے آپ سب کو اس پر سوچنا چاہیے ساتھ ہی منہ خیال میں میں آپ کا لادہ وقت لے رہا ہوں کہ رات کا پہر ہے اور مشکل بھی ہے آپ دوستوں کے لئے کچھ میری بھی سفری مشکلات ہیں اور یقیناً سفری مشکلات نہیں ہوتی تو ایک رات تو یہاں قیام کرتا اور جو محول جو روحانیت براہ محول یہاں موجود ہے تو اس سے لرف اندوز ہوتا آپ تمام دوستوں کو یہ کہتا چلوں کہ جعفریہ سٹوڈنٹس اولنیریشن پاکستان تہے دل سے ممنون و مشکور ہے ازغریہ سٹوڈنٹس اولنیریشن کے مرکز اور تمام دوستوں کی ایک ایک کارکوں کی کہ آج یہ تیسری مرتبہ ہمیں آپ نے مرکزی کنونشن میں بلائیا ہے اور تیسری مرتبہ دو مرتبہ تو میں خود اس کنونشن میں حاضر ہوا ہوں اور آپ دوستوں سے خطاب کا موقع ملا ہے اور ساتھ کی پشمان بھی ہوں اور شربندہ بھی ہوں کہ ہماری جانب سے ایسا کوئی موقع آپ دوستوں کو نہیں دیا گیا اور معذرل خواہ بھی ہوں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سال جی ایس او کا بھی کنونشن ہو چکا ہے نئی مرکزی کابلہ تشکیل دی جا چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے چند روز کے اندر آپ دوستوں کا بھی جو ہے وہ نیا سسٹم نئے مرکزی صدر آ جائیں گے تو میری دعا ہے کہ خدا وندہ قریب ان کو بہترین طریقے سے کام کرنے کی ہاتھ ہی میں اس بات پر فخر محسوس کروں گا خوشی محسوس کروں گا کہ مرکزی صدر کا خاص پیغام ہے کہ ازغریہ سٹورنس اورنیزیشن کے ساتھ اپنے یونٹوں کے لیول پہ اپنے ڈیویجن کے لیول پہ اور ہم خود مرکزی لیول پہ جس حد تک تعاون کر سکیں گے کریں گے کیونکہ ہمارا ساتھ چلنا ہی اس قوم کا مستقبل ہے اسی الفائنی دعاوں کے ساتھ اور آنے والے مرکزی صدر جو بھی آپ جن کو بھی منتخب کریں گے ان کو جعفریہ سٹورنس اورنیزیشن یہ مرکز کی جانب سے پیش کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی دعا کے ساتھ یہ خدا وندہ قریب آپ صرف حامی و ناصر ہو اور آنے والے مرکزی مشہنے کے ساتھ پر کاربندرنی کی توفیق ادا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ